نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ڈرون ایکسپورٹ کرتی ہے وہ ڈرون ایکسپورٹ کرتی ہے کس کو اسرائیل کو اور یہ جو انڈین میڈ ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون جو ہیں یہ ایک بڑا جو ہے بڑا آنمنٹ ایریل وہیکل کا ایک بڑا فلیٹ ہے ان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے اور کب ہی بھی ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد فوجی منداخلت نہیں کی اور جمہوریت کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے تو یہ آمن کی دمانہ ہے آمن میں یہ چیزیں بھی وار آ ایکٹری وار آ کرائمز ہوتے ہیں ان کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آ یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھارت کے اندر یہ بحث لارجلی نہیں ہو رہی اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی ایران پہ ٹیک کرے گا اس طرح اگر کرے گا تو میرا خیال ہے ان کی نیوکلیر کو ٹرگٹ کرے گا نہیں نمسکار دوستو دوستو پاکستانیوں کو کافی زیادہ درد ہوتا ہے کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کھول کر کے اجرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس کے باپ جود بھی مسلم دیس بھارت کے خلاب کچھ نہیں بولتے جس طرح سے بھارت بڑی تعداد میں اجرائیل کی مدد کر رہا ہے اس پر کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے پاکستان اس وقت کافی زیادہ بیچین ہے کیونکہ ایران پر حملے کا پلان اجرائیل کا پوری طریقہ سے تیار ہے جس میں کی پاکستان بھی اس کی چپیٹ میں آ سکتا ہے یہی کارڑا کی پاکستانی ایران سے زیادہ چھٹ پٹا رہے ہیں کئی اجرائیل پاکستان پر بھی حملہ نہ کر دے کیونکہ اجرائیل کا کٹر دسمن پاکستان بھی ہے لیکن بھارت کے میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا اب یہ جو ڈرون ہے انڈیا کے جو شہر ہے ہیدر آباد وہاں پہ بنایا جاتے ہیں اور اس یہ جو ڈرون ہے یہ اجرائیل کی ہیلپ کرتے ہیں جو اجرائیل نے ہماس کے اگنس جو وار جو ہے ویج کی ہوئی ہے جو ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون ہے یہ رفا کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوئے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا جو ملٹری ہے یہ اس کی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں اور جگوں پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اور انڈیا جو ہے صرف that is not the only country یقین ان امریکنز بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو جو ڈرونز دیئے ہیں وہ اس سارے علاقے کے اندر ڈپلائیڈ ہیں ٹھیک ہے جی تیس گھنٹے تک یہ انڈیا ڈرون جو ہے یہ ہوا میں رہ سکتا ہے وائے وائے امریکنز وانڈ پاکستان شل سپلائے ویپنز ڈو یکرین وائے اسرائیل ان امریکنز وانڈ انڈیا شل سپلائے ہمس ڈرونز 900 ڈرونز to israel because جو quality میں پورے آتے ہیں اور قیمت میں کم ہوتے ہیں کام وہی کرتے ہیں سو اگر امریکہ نے پاکستان سے یہ کہا آپ نے ریپورٹس دیکھی ہوں گے بہت سادہ کہ پاکستان یکرین کو اسلا بیچ رہا ہے میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں وہ کیوں سپورٹ کرتا ہوں دیکھیں پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے what have we done other than being a security state we are a security state in every sense تو آپ نے اپنی security بیچنی ہے اور کیا بیچنا ہے سو اگر آپ کے پاس اتنا weapon پڑا ہوا ہے کہ آپ کسی جنگ میں دہے رہے ہیں تو give it earn the revenue so simple اس میں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ when it comes to کہ انڈیا کو کہا گیا کہ UN General Assembly میں سپورٹ کریں کہ اسرائیل کو جنگ بندی کریں تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ arms embargo تو وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ اس میں ان کا اپنا interest compromise ہوتا ہے that's east کو اب بولتے ہیں national interest یہ national interest ہے اب ہرمز 900 ڈرون جو ہے تیس آور یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے different military operations میں استعمال ہوتا ہے reconnaissance missions کے لیے استعمال ہوتا ہے aerial bombardment کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2014 میں پہلی دفعہ introduce ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ایک کلر ڈرون ہے ٹھیک ہے جی اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس ڈرون نے پوری کی پوری history جو اس کتے کی اس کو بھی document کیا ہوئے اور اس لیل اس کو continuously use کرتا رہتا ہے as a military asset surveillance کے لیے target strikes کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے اب یہ جو یہ جو ادانی صاحب نے بنائے ہیں ڈرون یہ obviously مطلب india is a part of that military industrial complex اپنی بنا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے نا جی اور اگر وہ نہیں کرتے تو یہ جو اتنے بڑی manufacturing ہے یہ کدھر کرنی ہی ہم نے americans سے سنا کہ americans they use to supply weapons to india and pakistan equally why ادھر بھی بیچو ادھر بھی بیچو اور پیسے کماؤ کہیں دفعہ ہم نے سنا جی کہ جو amerika کی اندر جو military industrial complex ہے وہ کیا کرتی ہے وہ سارے time جو اتنا بڑے نیوکلی جو manufacturing ہوتی ہے weapons کی وہ کیا کرتی ہے اس کو جیسے پاکستان کے اندر ایک serving officer کو launch کیا گیا اور دنیا کا international charter کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کسی ملک کی سوہر نیٹری میں مداخلت نہیں کر سکتے اور serving officers کو تو آپ کسی طرح استعمال ہی نہیں کر سکتے کسی ملک میں دہشت گردی پہلانے کے لیے تو یہ اسرائیل کیا ہم یہ particularly بات کر رہے ہیں ایران اور دلیل کی تو یہ تو چیزیں چل رہی تھی اور جب سے یہ آپ نے دیکھا اسرائیل نے genocide شروع کیا اپنا غزہ کے اندر اور پیلسٹینیوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں تیس ازار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ بچے بوڑے وہ تو چلے جو شہید ہونے تھے وہ تو شہید ہو گئے جو لوگ زخمی ہیں ان تک دوائیاں نہیں پہنچیں ان کے زخموں میں پیپ پڑ رہی ہے ایک انسانیت سوز ملالیم جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کی تب کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کی تمام کی تمام کلپ جو ہے یہ نہیں کہ کوئی میں یہ کہوں کہ مسلمان ملکی ملکی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمان ملکی جو 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 ویسٹرن کنٹریز میں یا جو آئرلینڈ نے جو اسٹران سے ڈاپٹ کیا ہے اسپین نے جو ڈاڈ اوڈ کیا ہے امریکہ میں جو جلسے جلوس ایجنٹ نہیں لنکن کے گھر جو باہر خون پھیکا گیا اور کہا گیا کہ تم خون کے متوالے ہو اور اس طرح جو امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو بائیڈر تو یہ چیزیں ہیں جو انسانیت سے تعلق لگتی ہیں تو اب یہ تو تمام چیزیں چل رہی تھی چیلے بھائی آپ وہاں پہ ایک پاور فل فورس ہیں آپ کو لوگ خلاف اپنی پاور استعمال کر سکتے ہیں جیتن یاہو آپ کو پتا ہے کرپٹ آدمی ہے اسے خلاف کرپشن کا بھی مقدمہ چل رہا تھا اور وہ اگر وہ نہ پاور ابھی یہ جنگ نہ کر رہا ہو سکتا ہوں تو وہاں کے اسرائیلیوں نے پولیٹیکلی اٹھا کے باہر پھیک دیا ہوتا پھر وہ وار کیابنٹ بن گئی پھر جو ان کا ڈیفنس منسٹر آگے جھوٹ بولتا ہے اس تمام چیزوں میں جو وہ فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈا رہے تھے اسی کے درمیان انہوں نے ایران کی امیسی پہ حملہ کر دیا اب جب آپ کسی چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں یا ایک ملک کے خلاف انیشیٹ کرتے ہیں ڈیریکٹ کرے گا یا سائبر کرے گا یا کوورٹ کرے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اپنی وہ کیپیبلٹیز دیکھیں گے مجھے اس وقت ان کی کیپیبلٹیز کا صحیح علم نہیں ہے ظاہر ہے ہر برک اپنے کیپیبلٹیز کے طابق چلتا ہے پلان کرتا ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کریں گے تو ان کی نیوکلیر ایسیٹس کو کریں گے اچھا نہیں نیوکلیر ایسیٹس پہ میں آپ سے کہا نا کہ ایک تو یہ ہے کہ سائبر کیا ان کی نیوکلیر سائنٹس کو مار گئی یہ تو ہوتا رہا ہے ڈیریکٹ کرے گا آپ کو لگتا ہے دیکھیں وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کبھی ایک انوائرمنٹس بناتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ انوائرمنٹس بنائی گئی ایران کو ڈریک کیا گیا کہ اتنی اسکیلیشن ہو جائے کہ آپ کو جواز مل جائے پھر اچھا وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایسکیلیشن چاہ رہا ہے آپ کی اس میں درمیان میں کئی حواز فلسطینی فلسطینی ویج میں نہیں نہیں ایران نے تو ڈیفینس ہو یہ فلسطین کا مسئلہ ہی نہیں ایران نے تو ڈیفینس ہو لڑائی لڑی ایران کی ایمبیسی پہ انہوں نے ٹیک کیا دو جنرل مار دی تو پھر ایران نے جواب تو دینا تھا دیکھیں ایران ہمارا دوست ہے ہمارا وائی لیکن ہم نے بھی بھی جواب دیا تھا تو پھر ایسے ملکوں کی جب خودمختاری کی بات آتی تو وہاں اپنے دوست اور بھائی کا بھی خیال نہیں رکھتے تو ازرائیل تو ان کا دشمن ہے تو دشمن ہے ان کے ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا ہے ایمبیسی تو ایک ملک کا حصہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ایران پہ بمباری کی آپ نے اس کے دو جنرل مار ڈالی تو پھر ایران جوابی کا روائی کا تو اسے حق حاصل تھا یہ الگ بات ہے کہ ازرائیل کی سر پرس کچھ یہ جو اسی کی دہائی ہے اسی کی تمام دہائی اور یہ کولڈ وار ہو رہی ہے اور جو آج تک اس کا یعنی اب دوبارہ اس کے دیکھیں نا سوویت یونین رشیہ دوبارہ اپنے آپ کو سرٹ کر رہا ہے دوبارہ پرانی ریاست ہے وہ دوبارہ دنیا ایک نہیں شک ہے تو اس دور میں آپ دیکھیں نا آپ جب آئی ایس آئی میں تھے تو وہ پیوٹن کیجی بھی میں تھا ایک کنیکشن تو پوری دنیا کا بن رہا ہے نا بلن وار جب گری ہے تو وہ وہیں ہی جرمنی میں تھا بہت سار یہ ہے کہ اس پوری پکچر میں چائنہ کہاں تھا اس وقت یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز اس وقت چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور چائنہ کا آپس میں ڈسکنیکٹ ہو تھے تو سی پیک وغیرہ کا وجود ہی نہیں تھا وہ جو آپریشن میں کہہ رہا تھا وائٹ سنیک اس کے تین ڈیفائنڈ آبجیکٹ ہوئی تھی تین نمبر ایک ایک لسننگ پوسٹ چاہیے روس اور چین کی دیئے لسننگ پوسٹ اہا ادھر اچھا یہ جانسی ہے کہ بیٹھ جائے چائنہ اور پاکستان کی درمیان چائنہ تو دوست جس میں ایران نے ایجرائیل پر حملہ کیا تھا اس وقت پاکستانی جیسن مناتے مناتے نہیں تھک رہتے لیکن اب ایجرائیل کے حملے کی تیاری دے کر کے پاکستان اس وقت کافی زیادہ بیچ ہے نے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ایجرائیل یادی ایران پر حملہ کرے گا تو وہ سب سے پہلے اس کے نیوکلئر ہتھیاروں کو ٹارگیٹ کرے گا جو کہ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا جس پہ جس سے اب حالات بدل آئے اس پر پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ایران پر ایجرائیل حملہ جرور کرے گا امریکہ بھی اس کے سپورٹ میں آ چکا ہے امریکہ بھی ایجرائیل کو کھلا سا مرثن کر رہا اور ایران پر پاوندیاں بڑھاتے چلے جارہ جس پر پاکستانی کافی زیادہ پارسان ہے کیونکہ اب ایجرائیل جب ایران پر حملہ کرے گا تو پاکستانی کے لیے خطرے کی گھنٹی بس سکتی ہے کیونکہ ایجرائیل کی لپیٹ میں پاکستان بھی آتا ہے پاکستان ایجرائیل کا سب سے بڑا دثمن ہے پاکستان ہمیں ساتھ سے خلسطینیوں کے لیے دنیا میں آواز اٹھاتا ہے لیکن پاکستان کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان پوری طریقہ سے بھیکاری ملک ہے تو اس کی کون سنے کہا اس کے باب جود بھی پاکستان بیگانی سادھی میں عبداللہ دیوانی کی طرح ناچتا رہتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جب اسے یہ کریں یادی آپ چاہیں اپنے چن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جائے ہن وہ اندامات روں